لاہور میں پیدا ہوا تھے میرا خیال ہے اور کیا بیک گرونڈ کیا آپ کا بیک گرونڈ یہ ہے میں لاہور بستامی روڈ سے پیدا ہوا تھا وہ میری مدہ رہتی تھی کاف کے گھر میں وہ کاف کے گھر میں مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہے یہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو مجھے پتا چلا ہے تو وہ اس پہ ہم رہتے تھے بین بھائی تو میری فادر نہیں ہوتے تھے ہمیں کام کرنا پڑتا تھا چھوٹ چھوٹے ہوتے تھے میری مدہ خود کپڑے سیکھے وہ کرتی تھی اور میں بس پڑھنے کے لیے پھر انارکلی پیکٹ اٹھاتا تھا سپینچ کے شپل ٹوٹی ہوتی تھی پیسے نہیں ہونے داتا صاحب جانا کھانا کھانا کے لیے لنگر کوئی مل جائے کوئی ایسے مل جائے لیکن شروع سے میرا جو ذہن ہے بڑا سخوند رہا ہے پھر پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور میں نے پیسے کٹھے کر کے ٹکل لے کے میں پیرس چلے گیا اور یہ کسی ایج میں گئے تھے آپ میں سیونٹی سترہ سال کے عمر اور یہ کب کی بات ہے یہ میں گئے تھا سیونٹی نائن میں سیونٹی نائن ٹھیک آپ پیرس پہنچ کے پھر پیرس پہنچا اور مجھے نہیں پتا تھا وہاں کے علاق کیا میں لنڈے بزار سے ایک کوڑ لے کے گئے تھا بڑا ہلکا سا لمبا سا ایسے تو وہاں پہ گیا ہوں تو ایک دوست کے پاس میں رہ رہنا تھا یونیورسٹی میں وہ میں رہ نہیں سکتا تھا دو دن بعد انہیں نے نکال دیا پیرس میں تو بس پھر وہ مائنس ٹھین ٹھین ٹھینٹریچر ہوتا تھا اتنی اتنی برف ہوتی تھی تو میں جوتے لے کے گیس اس کے اندر پانی آتا تھا ٹیچ کے سر پہ رکھ کے بعد میں میٹرو انڈر چلے گیا پھر میں دو ماہ وہاں پہ میٹرو میں سوتا تھا اور گاربیٹ ٹونڈ تھا کھانے کے لیے پھر فرنچ نہیں آتی تھی گاروٹ سے یہ جو کچھرہ تھا اس میں سے کھانا نکالتے تھے اس میں سے کھانا کیسے نکلتا تھا یہ جو لوگ پھینگ جاتے ہیں نا چیزیں 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 آدمی ٹونڈ لیتا ہے کہ مل جاتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا تو ببیلکل ایسے پتلا ہوتا تھا بالکل تو ایسے میں نے ساری لائف کی پھر مجھے صفائی کا کام مل گیا ایک گھنٹا ہیدھر کرنا صفائی کہہ کے در کرنا پھر وہ ایک فیشن کا آفیس تھا وہاں پہ مجھے صفائی کا کام مل گیا پھر ایسے میں نے وہاں سے کام اپنا شروع کیا دو سال دو سال کے بعد میں نے اپنا فیشن آب ایسے جو ایک فیشن ہاؤس تھا اس میں صفائی کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں فرش صاف کرتے ہیں باتھروں فرش سارے پھر ان کے پاس میں پیکٹٹ آتا تھا پھر میں دیکھتا تھا وہ کیسے کام کر رہے ہیں جوشت تھے سوتے کہاں تھے آپ ایسے میں نہیں پہلے وہ پھر ایک مجھے پاکستان نہیں مل گیا تھا تو وہ گورنمنٹ نے بنائے ہوتے ہیں بڑے بڑے گھر اس کے فوہ یہ کہتے ہیں وہاں پہ نا تو وہ سٹوڈیو ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی میں نہیں دو آدمی نہیں رہتے تو راز کو میں جاتا تھا دس بجے جب گارڈین چلے جاتا تھا میں انٹر ہو جاتا تھا پانچ بجے میں نکل جاتا تھا ٹھیک تو ایسے میں نے اپنی لائف سارے شکل کی ٹھیک اور پولوں کے نیچے رہتے رہے کبرستان میں رہتے رہے کبرستان نہیں میں رہتے رہا پولوں کے میں رہت چکا پھر مجھے ایک سٹوڈیو ملا ہے وہ سرونٹ کوئٹر نہیں ہوتا وہ جب میں نے لیا تو میں ایسے تھا جیسے میں پرنس من گئے ہوں ٹھیک ٹھیک تو میں بڑا خوش ہوتا تھا پھر نوکری بھی مجھے ملنی شروع ہو گئی تھوڑے سے پہنے پیسے ملتے تھے وہ میں ایسے دبا کے پھرتا تھا لیکن میں غلط حرکتیں میں نہیں کرتا تھا ٹھیک ہو بلکل کیونکہ مجھے بڑا محنت بڑی میں نے کرنی ہی میں اپنی ماں تھی ٹھیک فیشن کی ٹھیک جہاں پہ میرا آفیس آج کا لانا یہ پیرس کی سب سے بڑی مارکٹ تھی دوسرا ہنڈ پرسنٹ جوش کنٹرول کرتے تھے ٹھیک تو میری ان کے ساتھ بڑی دوستی بن گئی آستہ آستہ ٹھیک لڑکیاں مجھے بڑی پسند کرتی تھی وہاں پہ ٹھیک تو وہاں پہ پھر میں نے اپنا جب شام کام شروع کی نا وہاں پہ کپی رائٹس ہیں کافی ٹھیک تو کپی رائٹس جو ایک دوسرے کو کپی نہیں کر سکتے ٹھیک تو میں نے نہ سب مجھ پہ بلیب کرتے تھے میں نے ہدار مجھے لے لو میں نے ایک ماں کے لیے دار لیا لیکن دس دن پہلے جا کے میں پیسے دے دیتا تھا ایسے میں نے پھر شروع کیا آپ نے شاپ بنائی یا شاپ آپ نے کٹنگ کیا نا سارے ڈیزائن کرنے کی کٹنگ کے لیے پہلے شاپ تو بعد میں بنی پہلے تو سکس فلور پہ اپنا تھوڑا سا کام شروع کیا میں خود ہی ٹونٹی فور آور وہاں پہ ہی سوتا تھا وہاں پہ ہی کام کرتا تھا ایسے پھر وہ میرے تین چار ڈیزائن اتنے ہٹ ہو گئے نا تو پوری دنیا پہ پھر میں بٹی 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 ڈیزائننگ آپ نے خود سکھی خود سکھی سارا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کام کر کر کے سارے ہاں اور پراپر پراپر کسی فیشن سکول سے نہیں سی کھا میں نا وہ پیسے ہی نہیں تھے میں تو پیرس میرا ارادہ سا ایم بی اے کرنے تھا لیکن میں کبھی گیا نہیں میرے پاس پیسے نہیں تھے ٹھیک اور اس کے بعد جب آپ کا برینڈ کامیاب ہو گئے تو پھر پھر میں بٹی بن گیا ماشاءاللہ لوگ پورے دنیا سے آتے تھے میری منتیں کٹھے تھے مال لینے کے لیے تو بس پھر لیکن اللہ نے مجھے ذہن دیا ہوتا بڑا ایسے ہنبل ملو فرون نہیں بننا اور پیسوں کو یاشی نہیں کرنی پھینکنے نہیں ہے غلط چکروں پہ نہیں پڑ جانا سارا کچھ ایسے پھر آستہ آستہ پھر میں نے اپنے آفیس پوری دنیا میں شروع کر دیئے کھولنے کے لیے فرنشائز دینے کے لیے ٹھیک ہے ایسے پھر ماشاءاللہ میری کو دو سو ملین کے ٹرنہ وہ شروع ہو گئی ٹھیک ہو اور اس دوران پھر ظاہر فرنچ کا جو سوسائٹی تو اس میں پاپلور ہو گیا جہاں تک میں نے پڑا ہے بلکہ میں نے دیکھا ہے آپ پہ فلم بنی ہیں پاکہ تین سینما موویز بنی ہیں بڑی ہٹ گئی وہ ابھی بھی ٹی وی پہ میری باتیں کرتے ہیں وہاں پہ لیکن میرا نام محمود بھٹی پاکستان نہیں آتا ہے وہ فرنچ نہیں آتا پاکستان نہیں آتا ہے وہاں پہ ٹیک ہے تو وہ فرنچ موویز بنی میری بوک بڑی ہٹ گئی کیونکہ انہوں نے بتایا ہے ملو آدمی دیکھنا یہاں پہ آتا ہے فرنچ نہیں آتی لفظ نہیں بولنا آتا کچھ کرنا نہیں آتا کیسے ہٹ ہوتا ہے اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ جب پھر پاکستان کے ساتھ